السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی لحظیز مکس ویجیٹیبل کباب جو کہ بہت ہی ایزی اور قویق بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ جو ہمارے آلو کے کباب ہیں وہ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم نے کونسی ٹپس کو فولو کرنا ہے تو بہت ہی ایزی ریسیپی ہے جلدی سے آئے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا اور مین انگیریٹ جو اس ریسیپی کا ہے جیسے آپ بیس بھی بول سکنے ہیں وہ ہیں آلو تو یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں جنہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب انہیں میں رفلی میش کر رہی ہوں آلو کے کسی بھی ٹائپ کے کباب بنانے میں جو ساری مسٹیک ہوتی ہے نا وہ آلو کی سیلیکشن میں ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم وہ آلو لیتے ہیں کہ جن کا بور کچھ بھی نہیں بن سکتا اور ہم سوچنے کا اب ان کے آلو کے کباب بھی بنا لیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھے آلو لیں باسیاں مرجھائی ہوئے آلو نہیں لیں ورنہ اوبلنے کے بعد مزید وہ عجیب سے ہی ہوتے ہیں تو ان کے کباب جو ہیں اچھے نہیں بنتے نمبر ٹو آلو کو ایکسٹرارڈنری بوائل نہ کریں اور نمبر تھری اوبلنے کے بعد ان کو تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈے پانی میں یا پھر اسی پانی میں نہ چھوڑیں کیونکہ آلو جو ہیں وہ پانی جسپس کر لیتے ہیں اور پھر جب ان کو ہم میش کرتے ہیں تو وہ عجیب سے مطلب لیکوڈی ہوتے ہیں سٹیبل نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہو کہ اب یہاں پر دیکھیں آلو کو میں نے ایکسٹرارڈنری بوائل نہیں کیا تھا اور پانی میں نہیں چھوڑا تھا اور اب ان کو میش جو ہے وہ میش بھی میں نے انہیں رفلی کی ہے ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ تھی طرح سے میش نہیں کی ہے کیونکہ جب اس میں ہم باقی کی چیزیں ڈال کر مکس کریں گے نا تو پھر یہ مزید اسٹیبل نہیں ہوگا لیکوڈی سا ہو جائے گا تو ابھی میں نے اسے رفلی میش کر لیا ہے اور اس میں ہم باقی کے انگریڈنٹس ڈالتے ہیں جس میں میرے پاس کچھ ویجیٹیبلز ہیں تو سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک ادت چھوٹے سائز کی گاجر جسے میں نے باریک جولین کٹ کر لیا تھا اور اسے بوائل نہیں کیا ایک ادت ہی چھوٹے سائز کی شملہ میٹ جسے میں نے جولین کٹ کر لیا تھا آدھا کپ سے ایک کپ جتنے آپ نے مٹر لے لینے اور انہیں لازمی بوائل کرنے ایک کپ جتنی میرے پاس یہ بندگو بھی ہے اسے بھی میں نے بہت باریک باریک کٹ کر لیا ایک ادت میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور اسے چوپ کٹ کر لیا تھا پھر اس کے بعد دو سے تین ادت موٹی والی مرچل لی ہیں اور انہیں گولائی میں کٹ کر لیا ہے دو سے تین کھانے کے چمر جتنا آپ نے جو ہے وہ فریش دھنیا لے لینا ہے اور ایک کپ جتنی یا پھر گرام میں بتاؤں تو ون سیونٹی فرائف گرام یا پھر آپ آدھا پاؤ جتنی میں نے بوائل اینڈ شرڈڈ چکن لی ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چکن نہیں ڈالنا چاہ رہے تو نہ ڈالیں تو سپائسز ہم بعد میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم ان ویجیز کو آلو کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ان ویجیٹیبلز میں جو ہمارے پاس شملا مرچل پیاز ہیں انہیں ہم بوائل نہیں کرتے آلو جو ہیں وہ آلریڈی بوائل ہیں چکن بوائل ہے مطر بوائل ہے باقی رہے گے گاجر اور بندگو بھی تو ان کو میں نے کٹھی اتنا باریک باریک کی ہے کہ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ بوائل کرنا چاہیں تو بہت ہلکا سا تھوڑی سی دی کے لیے قد منٹ کے لیے بوائل کرنے لیکن میری مانے تو نہ بوائل کریں اور اگر آپ بوائل کریں تو بوائل کرنے کے بعد ان کا پانی آپ نے بہت اچھی طرح سے ڈرین اوف کرنا ہے کہ ایک ڈراب بھی جو ہے وہ پانی کا اس مکشر میں نہ جائے اس کے علاوہ میں نے جو ہیں ویجیٹیبلز جولین کٹ کی ہیں آپ کے مرضی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بھی اور پھر اگر اس لحاظ سے آپ کو لگے کہ ان کو بوائل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ بوائل کر لیتے گ جس میں میرا پاس ہے ایک چائے کا چمچ یا پھر حزبے ذائقہ نمک ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا زیرہ سفیز زیرہ ہیں پھر کالا زیرہ جو بھی آپ کے پاس اوائلیبل ہو اور اہدی چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اس میں جتنے بھی انکریڈنٹس ہیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے میں نے انہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جب ٹیسٹ کیا تھا تو یہ بالکل پرفیکٹ تھے تو میرے لحاظ سے تو یہ پرفیکٹ ہیں لیکن آپ لوگ اپنے لحاظ سے ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بس یہ ہمارا مکچر جو ہے ریڈی ہے اب ان کی ہم ٹکیاں بنا لیں گے ہاتھ پر پانی اور پھر اوائل بریز کر لیں تاکہ امیزہ چپکے نہیں ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ماشاء اللہ بہت ہی سٹیبل بن ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری کباب کو شیپ آ گئی ہے میں نے کبابوں کو ہاتھ سے ہی شیپ دی ہے اگر آپ چاہیں تو جو مولڈز ملتے ہیں یا پھر پریسے وغیرہ اس کی مدد سے آپ کوئی بھی ٹکنیک یوز کر لیں اور اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم انہیں بنا کر فریز کر سکتے ہیں تو بالکل بھی نہیں آلو کی آپ کوئی بھی ریسپی بنا کر فریز جو ہے وہ نہیں کر سکتے البتہ اگر کل آپ کے گھر دعوت ہے یا پھر کوئی ٹی پارٹی ہے جس کے لئے آپ کے کباب بنا رہے ہیں تو یہ ہو سکتے کہ آپ آج انہیں بنائیں اور کل کے دن میں آپ نے انہیں بنا کر بس ختم کرنے اور وہ بھی آپ نے انہیں فریزر میں نہیں رکھنا فریج کے نیچے والے پوشن میں رکھنے ٹک ہے میں جو ہوں کبابوں کو صرف انڈے میں کوٹ کروں گی اگر آپ چاہیں تو انڈے کے بعد بریٹ کرمز میں بھی کوٹ کر لیں لیکن بریٹ کرمز جو ہیں وہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہی ٹک ہے انڈے کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے انہیں فرائے کرنے کے لئے شیلو فرائے آئل بھی گھرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو بس اب آپ نے کباب کو انڈے میں جو ہے ڈپ کرنے اور پھر شیلو فرائے آئل میں فرائے کر لینے آئل کا ٹمٹریچر جو ہے وہ نہ تو بہت زیادہ تیز ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ کم دونوں صورتوں میں کباب جو ہے وہ ٹوٹنے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹوٹنے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹوٹنے تو نہیں ٹوٹنے جو اس کی کورنرز باؤنری ہے نا وہ ٹوٹنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کباب کا جو آئل کا ٹمٹریچر ہے وہ نہ تو بہت زیادہ کم ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ہائی ہونے چاہیے تو ماشاء اللہ آپ دیکھیں ان کباب سائٹ سے بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور بہت پیارے ان پر کلر آیا ہے بس انہیں دونوں طرف سے ہم فرائے کر کے نکال لیں گے اور ہمارے یہ بہت زبردست سے مکس ویجیٹیبل کباب ریڈی ہیں الحمدللہ جی ہمارے بہت زبردست مکس ویجیٹیبل کباب ریڈی ہیں تو آپ نے اس ریس اپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نیو اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹرگیم اور فیس بک پیج پر فولو کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ